بول کے خلاف جو انتقامی کاروائی ہے نا اسے شدت آتی جا رہی ہے پہلے آزادی صحافت پر بار کیا گیا پھر کوچ چیئرمن بول شعب شیخ بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا عدالتی حکمات کے باوجود غیر انسانی سروق کیا گیا مو پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لائے گیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگا دی گئیں اسی پر انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی اسلام آباد میں کوچ چیئرمن بول کے گھر پر بھی دعویٰ بول دیا گیا نہ کوئی نوٹس نہ گھر کی تلاشی کے وارنٹ گھر میں تھوڑ پوڑ کی گئی سارا سمان اٹھا کر باہر پیک دیا گیا شریف صاحب سے جذباتی لگاؤ رکھنے والے ملازمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے بخیریت واپسی کی امید بھی لگا لیے کہوں گی کہ جو اس چیزوں کے ذمہ دارہ ہیں ان کو پکڑے میرے بیٹا ہے تو بے گناہ بے قصور اس کو کیوں اس طرح پکڑا گیا جیس صاحب کو انہوں نے بے قصور پکڑا گیا ہے وہ بہت اچھے بندے ہیں ویسے ان پر ازام آ رہا ہے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہب صاحب کو باخریت واپس بامیاب کر کے جیل سے باہر نکالی شوہب صاحب جو ہمارے سی او سی او ایف کمپنی کے ان کو یہ صرف اعزاج ہوئے تھے کہ سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے آزادی اظہار رائے پروار بول پر حکومتی الغار انتقامی کاروائیوں کی بھرمار بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی آ گئی کوچ جرمن بول شوہب شیخ بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیے گئے شوہب شیخ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا شوہب شیخ نے بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عدالت میں موں پر کپڑا ڈال کر لیا گیا حکومتی انتقام کی آگ اسی پر تھنڈی نہیں ہوئی ساری اخلاقی حدیں پار کی گئیں اسلام آباد میں کوچ جرمن بول کے گھر پر دھاوہ بول دیا گیا نہ کوئی نوٹس نہ ہی اجازت نامہ نہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال انتظامیہ گھر میں گھس گئی توڑ پھوڑ کی سارا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا بول کے ملازمین اور ناظرین نے شوہب شیخ کی واپسی کے لیے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھا لیے دعا کرتا ہے میں نے ساتھ کیلئے کہ ان کو چھوڑ دیکھ آپ جانا ہمارے چینل کو چلنے نہیں دیتے کبھی بند کر رہتے ہیں کبھی شیخ صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں نہ جائز کوئی بات ہوتی نہیں ہے جذباتی لگاؤ تمام ملازمین کا شیخ صاحب کے ساتھ ہے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ بخیریت وہ واپس آج ہیں اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے کسی بھی طور پر آئینی اور قانونی نہیں ہے آئینی طور پر گرفتاری تو آپ شو کر سکتے ہیں لیکن جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ قابل مضمت ہے اور وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو نظام ہے وہ کسر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے جویب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغواہ جو ہے ازادی زارعہ پر دہشت کر دی ہے شدید املا ہے چوہ آٹھ نو سال بعد یہ ایسا یہ آدھر جوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہوتا صحابی برادی بھی اگر آپ اس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے ایک ریاستی جبر ہے اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو کل وہ خود بھی اس میں آئیں گے یہ اس بھی ہونا ہے کہ وہ آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ جو کام کر رہے تھے اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل نائنٹین پروٹیٹ کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی کورٹ یہ کہتی ہے اگر ایف آئی آر اگر دیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہے گا کوئی چیز جو الیچ کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یہ حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شوید کو خاموش کرنے کے لیے جو نظام ہے وہ کسر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا